سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نقصان کرنے کے لئے اس کا نقصان کرنے کے لئے عمل کریں ناجائز مقصد کے لئے اسے نہیں پڑھیں گے پڑھنے والے کا مقصد یہی ہو کہ سامنے والے سے اسے کوئی کام ہو اور اسے پورا کروانا اس کے لئے لازمی ہو مثلاً کسی کا شوہر اسے چھوڑ کر چلا گیا ہے اور وہ اپنی بیوی سے روجو بھی نہیں کرتا یا کسی کا محبوب اسے شادی کے لئے اتنا لمبا انتظار کروا رہا ہے نہ ہاں کہتا ہے اور نہ منع کرتا ہے نہ آپ کے گھر والوں سے بات کرنے آتا ہے کل ملا کر وہ آپ سے شادی کے اس مسئلے کو گول گول گھما رہا ہے ٹال رہا ہے تو اس عمل کے ذریعے اسے آپ سے بات کرنے کے لئے فیصلہ لینا ہوگا اور اس کے لئے بزاتے خود اسے حاضر ہونا پڑے گا روحانی دنیا کی بات اگر کروں تو یوں سمجھ لیجئے کہ موکلات خود اسے موہ کے بل گھسیٹ کر آپ کے سامنے لاکر پٹک دیں گے اور کہیں گے کہ جس کے لئے آپ نے حکم دیا تھا وہ حاضر ہے اب اسے حکم دیں کہ یہ اس کی تعمیل کرے اللہ کے فضل سے وہ فرما برداری کرنے لگے گا بشرتے کے مقصد جائز ہو اجازت کے لئے آپ سے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا روزانہ نایاب عملیات کے سب سے پہلے ویڈیوز دیکھنے کے لئے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا اس عمل کے اول آخر میں اکیس اکیس مرتبہ دروش شریف ضرور پڑھ لیجئے گا آگے طریقہ سن لیجئے کسی ایک جگہ بیٹھ جائیں جہاں شور نہ ہو اور اس عمل کے دوران آپ کا دھیان کہیں اور نہ جائے تو رات کو کریں گے تو زیادہ اچھا رہتا ہے وضو بنا کھری پڑھنے بیٹھیں اور جسے حاضر کرنا ہو اس کا تصور کریں اور اس کا نام آپ کو معلوم ہونا اس میں ضروری ہے پھر سورہ کوسر ٹوئنٹی ون اکیس مرتبہ پڑھ لیں پڑھتے وقت جسے حاضر کرنا ہو اس کا چہرہ آپ کے ذہن میں رہے تصور اس کا آپ کرتے رہے اور جب پورا پڑھ لیں تو ایک مرتبہ کہیں فلان بن فلان فوراں حاضر ہو یہاں محبوب یا شوہر یا جو بھی انسان ہیں ان کا نام اور ان کی والدہ کا نام لینا ہے مثال کے طور پر فیضان جسے حاضر کرنا ہے ان کی والدہ کا نام رخصانہ ہے تو کہیں گے فیضان بن رخصانہ فوراں حاضر ہو اور اگر لڑکی کے لئے کر رہے ہیں جن کا نام اورشی ہے اور ان کے والدہ کا نام شاہنہ ہے مثال کے طور پر اورشی بنت شاہنہ فوراں حاضر ہو کئی بار والدہ کا نام نہیں معلوم ہوتا ہے تو ایسے میں ہوا کہہ سکتے ہیں اس عمل کے عامل نے لکھا ہے کہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ سامنے والا آپ کے روبرو فوراں حاضر ہو جائے گا کبھی کبھی کچھ رکاؤنٹوں کی وجہ سے موقعات ایک دن میں کام پورا نہیں کرتے تو ایسے میں مایوس نہ ہو انشاءاللہ دوسرے یا تیسرے دن کے عمل کرتے ہی سامنے والا حاضر ایک خدمت ہو جاتا ہے اللہ اس ویڈیو کو دیکھنے والوں کی اور ہم سب کی تمام جائز مراد پوری کر دے موسیقی